ماملہ راجستان کی چٹوڑ گھر سے بھی سامنے آیا وہاں بھی سیلفی لینے کے چکر میں ایک لڑکے کے جھرنے میں بہنے سے ہاکار مجھ گیا پوراں پولیس گھتا خوروں کی مدد سے اس کی تلاش مجھوڑ گیا یہ گھٹنا اس وقت ہوئی جب وہ لڑکا اپنے ایک دوست کے ساتھ منال نام کے جھرنے پر پکنک منانے گیا تھا اور دعویٰ کیا گیا کہ نہاتے ہوئے سیلفی لینے کے چکر میں اس کا پیر فسل گیا اور وہ جھرنے میں بہ گیا وہ لڑکا پانی کے تیز بہاو میں کچھ دور تک بہتا چلا گیا اور پھر پہاڑی سے قریب ڈیرڑ سو فیٹ نیچے گر گیا آنکہ جھرنے میں بہنے سے پہلے وہ لڑکا وہاں سرکشہ کے لیے لگائے گئی لوہے کی چین کو کچھ دیر تک پکڑے رہا اس دوران وہاں موجود کچھ لوگ اسے باہر نکالنے کی کوشش کرتے رہے ایک لڑکا تو چین کو پکڑ کر اسے اپنے پیروں سے کھیچنے کی کوشش کرتا نظر آیا بیروہ بتایا گیا چھبیس سال کا کنیہ لال بھیلوڑا سے اپنے ایک دوست کے ساتھ منال جھرنے پر پکڑنک منانے آیا تھا لیکن نہانے کے دوران سیلفی لینے کے لیے اس نے اپنی جان کو ہی داؤں پر لگا دیا اس گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی فوراں پولیس نے غتا خوروں کی مدد سے اس کی تلاش شروع کی لیکن کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد بھی اس کا کچھ پتا نہیں چل سکا سو بات کے ایک بات یہ ہے کہ سیلفی کے چکر میں اپنی جان ہی داؤں پر لگا دیتے ہیں لوگ راجستان میں تو جھرنے میں سیلفی لینے والے کا پتا ہی نہیں چلا مہاراش کے ساتھ آرہ میں تو غریمت رہی کی جو لڑکی سیلفی لیتے لیتے گر گئی تھی اس کو باقی لوگوں نے بچا لیا لیکن جان تو اس کی بھی جوکھم میں پڑی گئی تھی اور ایسا کوئی پہلی بار تو نہیں ہو رہا کئی تصویروں میں ہم دیکھ چکے لیکن دیکھ کر بھی لوگ سوچتے ہیں کہ یہ تو دوسروں کے ساتھ ہوا کیونکہ وہ لاپروہ تھے ہمارے ساتھ تھوڑی ہوگا لیکن پھر خود بھی ایسی ہی لاپروہی کر بیٹھتے ہیں کیونکہ یہ لط ہے ایسی لط لگ چکی ہے کہ جان کا خطرہ دکھتا ہی نہیں نشاہ ہو گیا لط سیلفی لینے کی نہیں ہے لط یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر لوگوں کو دکھائیں کہ ہم کہاں گھومنے گئے ہوئے ہیں کتنا فن اور رومانچ بھرا ہوا ہے ہماری زندگی میں سوشل میڈیا پر لوگوں کی تصویروں کو دیکھو تو لگتا ہے کہ واہ کیا لائف چل رہی ہے ان کی کتنی موج مستی کر رہے ہیں کتنا رومانچ ہے ان کی زندگی میں وہ پہاڑوں پر ٹریکنگ کر رہے ہیں اور ہم کام کے پہاڑ کے نیچے دبے ہوئے وہ جھرنوں میں نہا کر مزے کر رہے ہیں اور ہماری آنکھوں سے آنسوں کے جھرنے بہر رہے ہیں اپنی نیرس زندگی کو دیکھ کر پھر دباب میں آ کر دوسروں کی موج مستی کی تصویروں پر لائک کا بٹن دبا دیتے ہیں لائک پر لائک ایسا دباب ہو جاتا ہے کہ ہم بھی چلے یار کہیں رومانچ بھرے سفر پر ہم بھی جھرنوں میں نہ آئیں ہم بھی پہاڑوں پر چڑیں آنند گھومنے کا نہیں چاہیے آنند چاہیے ایسی ایسی سیلفیوں کو سوشل میڈیا پر ڈال کر اپنے جاننے والوں کو بتانے کا کہ ہم بھی بہت رومانچ بھری زندگی جی رہے ہیں یہ دیکھو ہماری بھی سیلفی ہمیں بھی بولو واؤ ہمیں بھی لائک کرو اور اس لائک کے چکر میں جان کے خطرے کا بھی دھیان نہیں رہتا سارا دھیان اس بات پر کہ ہماری سیلفی ایسی آنی چاہیے کہ لوگ ہمیں بھی بولیں کہ واقع کیا زندگی جی رہے گھومنے جاتے ہیں لوگ تو اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھتے ہی نہیں ہیں اسی نظارہ تھا جہاں ہم گئے تھے کیونکہ وہاں تو سارا دھیان سیلفی لینے میں لگا ہوا تھا جیون کے مزے دوسروں کو دکھانے کی ہوڑ نے جیون سے مزہ ہی نکال دیا اس پل کو نہیں جینا چاہتا کوئی اس پل کو ریکارڈ کرنا چاہتا ہے تو جی ہوگے کب وہ پل ریکارڈ تو ہو گیا لیکن آپ نے اس کا مزہ کہاں لیا آپ تو سیلفی لے رہے تھے اور یہ لط بھلا دیتی ہے کہ خطرہ بھی ہے ساتارہ میں لڑکی گر گئے راجستان میں وہ آدمی بہ گیا ایسے کئی ہاتھ سے ہو چکے لائک لینے کے چکر میں بھلے ہی لائف ہی چلی جائے ہوش میں آ جاؤ پاغلپن ہے یہ خطرناک سیلفیوں پر لائک کو بین کرنے کی مانگ تو نہیں کر سکتے لیکن اپنی جان کی قیمت تو سمجھو جیسی آپ کی زندگی نیرس ہے نا ویسی ہی سب کی ہے سوشل میڈیا میں سب کا چیون بہت روانچ والا دیکھتا ہے سوشل میڈیا لوگوں کی لائف کا گودام میں ان کے جیون میں بھی اتنا ہی پچڑیں جتنے آپ کے جیون میں ہیں ٹینشن نہ لو لائک لینے کی جان ہے تو جہان ہے پران جائے پر سیلفی مل جائے پاغل مند بنو سو بات کی ایک بات سوشل میڈیا سوشل میڈیا